اسلامی کے مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈے نیوز میں ہوں مہاہبار آج کی ہیڈ لینڈ کے ساتھ سیالکورٹ سے حبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ کے نجی ہاسپیٹر میں مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی گفرت سے 20 سالہ نوجوان حرم شہزاد حلاقت کا معاملہ حل نہ ہو سکا ڈاکٹروں کی جانب سے اسلام سینٹر ہاسپیٹر کی طور پورٹ کے ازالے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہم اگر ہڈیاں جھوڑ سکتے ہیں تو ہڈیاں توڑ بھی سکتے ہیں ڈاکٹروں کی تقریروں نے مزید انتشار برپا کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی بلکل سیالکورٹ کے نجی ہاسپیٹر میں مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی گفرت سے 20 سالہ نوجوان حرم شہزاد اسلام سینٹر ہاسپیٹر میں دم توڑ گیا تھا دم توڑنے والے حرم شہزاد کے ساتھی حبر سنتے ہی مشتل ہو کر اسلام سینٹر ہاسپیٹر کی تھوڑ پھوڑ کی جس کے بعد دونوں فریقین کی جانب سے الگ الگ تھانوں میں مقدمہ درج کیا گیا یکم اکتوبر کو پی ایم اے کی جانب سے ڈاکٹروں کو ہرطال کی کال دے کر ڈاکو راج کو برقرار رکھنے کا عہد کیا کچھ نام نہاڈ ڈاکٹروں نے میڈیا کو بھی نشانہ بنایا ڈاکٹروں کی جانب سے اسلام سینٹر ہاسپیٹر کی توڑ پھوڑ کے ازالے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہم اگر ہڈیاں جوڑ سکتے ہیں تو ہڈیاں توڑ بھی سکتے ہیں ڈاکٹروں کی تقریروں نے مزید انتشار برپا کرنے کی کوشش کی جس کے رد عمل میں آج سیالکوٹ کے طلبہ اسلام اور مقتول کے ورسہ نے کچھری چونک میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کاتل ڈاکٹر نجف سیالوی کی فل فور گرفتاری کا مطالبہ کیا ورسہ کی جانب سے بتایا گیا پرچہ درج ہونے کے باوجود ڈاکٹر نجف سیالوی کو پولیس گرفتار نہ کر سکی ادم گرفتاری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پیچھے باعثر لوگوں کی پوشت پناہی ہے طلبہ اسلام اور ورسہ کی طرف سے چیف جسٹریس آف پاکستان وزیر آزم عمران حان وزیر آزم پنجاب عثمان بزدار وزیر سہز یاسمن راشد سے ڈاکٹر کی گفلت برتنے پر سہت کاروئی کرنے کا مطالبہ کیا ہے نمائندہ ایڈین نیوز سیالکورٹ